آج نا ہمارا سارا دن نا ڈپریشن بلکہ سمجھو کہ سوگ میں گزر گیا اور ہمارا پورا گاؤنہ سوگ میں ڈبا ہوا ہے تو ایسے ایک دم ایسے ہو گیا نا سر میں درد نا ایک بار چھٹکا سا لگا کہ جا رہے ہیں یہ کہ ہو گیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا اولاق محمد نے نئی ویلٹی پہنی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے نا محمد بجلی کی بلیوں کی ہے آج آخری طریق مجھے بھی معلوم ہوا ہے وہ بھی میرے قزن نے بتایا کہ آج نا آخری طریق ہے وہ بل لیے کے جا رہا تھا اپنے جمع کروانے کے لئے ہمارے بل نہ بھی تک دکان پر پڑھیں وہاں سے اٹھا کے لانے پھر دیکھتے ہیں بل کتنا آیا ہے پیکچ بھی ختم ہو رہا ہے اور بل بھی جمع کروانے ہیں پہلے میں کھل کے پیسے دیکھیں ہوں لوڈر والے کو کھل کھل مگوائی تھی کھل بنولا جانوروں کے لئے تو پہلے کرتے ہیں ناشتہ پھر اس کے بعد جا کے بھی لٹھا کے لاتے ہیں اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو جوئن نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کریں اور پہلے آپ کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ہمارے دھیاتی زندگی اور ہماری سٹرگل لائف کے متعلق نہ آپ تک ہمارے بلاغ پہنچتے رہیں بائی بائی سکل جا رہے تم ہاں چلو جاؤ پھر بھاگ جاؤ اچھا محمد تمہاری وردی دھو دیں آج نہیں ہاں محمد کو ہم نے کہا تمہاری وردی دھو دیں گندی ہو رہی ہے کہتا نہیں میری وردی دھونی نہیں ہے ایسی رہ رہے دی اس کو بائی بائی چلو جاؤ بھاگ جاؤ ہاں جی سناو کیڑے شاہ دیا گندیانا سیدھن ایک پاس ہے دہیا تو اٹھا پیدی ہندہ تو اٹھا پیدی ہندہ کڑے نوٹی ہی کیا ہے آپ اللہ ڈھوٹ گئی دا یہ دکھا مخراب دکھا مخراب ہے پیدی وہ دا پیپ سی گھو درن جیدی باری بنے گا دا پیپ ہے اور وہ پیپ لائی دیکھا ہے دیکھا ہے تو تو لگ جو یہ جگہ تو دیکھے پر نگے ٹھیک دا پیس ہوگے لگ جائے گا چینوں آپ تو دا پتا کرنا تو خلاہ رالی میں بل پتا کر کے بجلی دے ہیں کیوں کتے جانا ٹرالی سوڑی پچھے کرنا سدھی کر کے کٹی ہے کٹی ہے باس 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 ٹرالی کر دے تھے ہاں gemہ دیکھا کرنا ہاں گٹی ہے ہاں ڈاز Ayah آخری طریقہ ہے ہاں جی ہاں جی آج جیتا ہے آخری طریقہ ہے ہاں جی کنڈی لازم نہیں مچری والدسگر بجلیہ قبیلہ آگیا ہے چوبی سو رپیہ پہلے ہمیں ادا کر چکے ہیں وہ تھا تقریباً انیس سو یا دو ہزار اتنا تھا لیکن یہ اس کے علاوہ ہے نہیں بھائی بڑا ڈر رہے تھے کہہ رہے تم پہلے بھی لٹھانے نہ جاؤ بعد میں جانا اگر تم پہلے بھی لٹھا کے لئے آئے تو سارے چارجیں تم نے مجھ پہ ڈال دے رہے ہیں ویلڈنگ کرتے ہوئے بجلی کے بل کا بھی حساب دا نہیں لگ رہا اگر ادا ہو گئے تو ٹھیک ہا نہیں تو پھر اسیس سیٹ پہ جرمانا ہے دونوں بلوں پہ وہ ساتھ میں ادا کرنا پڑے گا اگر نیکسٹ منٹ میں جمع کرائیں گے تو نیکسٹ منٹ پر کام جانے نہیں دیتے پانچ سات دن بعد آ جاتے ہیں بجلی کے بل دینے کے بجلی کے بل دے دو جیے ہمیں ابھی چلتے ہیں کھیت اور ساتھ میں کرواتے ہیں اپنا انٹرنیٹ کا پیکج ہاں جی ہوگی چھوٹی یہ پر رو گا ذرا پیپر چل ٹھیک ہے چل چلیئے گھر آج نہ ہمارا سارا دن نہ ڈپریشن بلکہ سمجھو کہ سوگ میں گزر گیا اور ہمارا پورا گاؤں نہ سوگ میں ڈبا ہوا ہے صبح میں محمد کی چھوٹی کروا کے جب سکول سے گھر واپس آ رہا تھا تو ایک میسیج مصول ہوا وارس اپ گروپ میں تو اس میں بتایا کہ بھائی غلام حجدین ان کی نہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو نہ کسی نے ان کی دکان پر آ کر فیر مار دی ہیں اور موقع پہ دم توڑ گئے ہیں تو ایسے ایک دم ایسے ہو گیا سر میں درد میرے اور بات کرنی بس گھر والی بلاتے تھے تو میں قد بلاؤ نہیں ایسے ایک بہت چھٹکا سا لگا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں ہم سے ویسے دو کلاس پیچھے تھے رات بھی میں ان کے پاس بیٹھا تھا میڈیکل سٹور پہ تو اس وقت جانے کی تیاری کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ ہوتل پہ کھانا کھانے کی تو رات ہوتل پہ کھانا کھار بغیرہ کھا کے آئے ہیں صبح جیسے دکان پہ گئے ہیں تو تین بندے آئے ہیں اور ایک بندے نے بندوق نکال لیا اور اس کو تین فیر مارے ہیں اور چلے گئے ہیں وہ تو جی موقع پہ دم دھوڑ گئے تھے تارہ بھائی ساتھ بہنوں کنے اکلوتے بھائی تھے یہ چھوٹے چھوٹے تھے جب نہ ان کے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گی تھی تو ابھی ان کے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو بڑا بیٹا ہے وہ میرے خیال میں ہے چار سال کا اور چھوٹی جو بیٹی ہے وہ دو ڈھائی مینے کی ہے اور جب میں شام گھر واپس آیا دوسری جو خبر ملی محمد کا نا سامنے والا جو دانتنا وہ ٹوٹ گیا کہیں رسی اسی پکڑی ہو تھی دانت کے ساتھ اس نے پتہ نہیں ہاتھ دی نہیں کھینٹی جا کیا ہوا دانتنا ایک ٹوٹ گیا اس کا وہ آپ کو صوبت کھائیں گے ابھی محمد نا سو رہا ہے ہمارا آج کا ولہ کتنا ہی ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کمیٹ کر کے ضرور دائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور ہمارے تارہ بھائی کے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ عنہ جنرل تل فردوس میں جگہ تا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جنیر تا فرمائے آمین